انہوں نے وہ کام کیا جو میں پھر سے کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہمیں آج برے صلیر میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں غربت کی لکیر سے نیچے کتنے ہمارے لوگ ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہے جن کیوں کیونکہ خوراک بھی ملتی نہ ان کے ذہن بڑے ہوتے ہیں نہ ان کے قد پر پہنچتے ہیں تو ہماری جو جنون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو تو سب سے پہلے سوچنا چاہیے اپنے غریب طبقے کا اور اگر وہ یہ سوچے گی وہ اس نتیجے پہ آ جائے گی کہ بہترین طریقہ برے صغیر میں غربت کم کرنے کا ہے کہ ہم امن ہو ہماری تجارت پھلے ہم ایک دوسرے سے سیکھیں کئی چیزیں ہندوستان آگے نکل گیا ہے کئی چیزیں پاکستان ابھی ایکسیل کر رہے ہیں ہم دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں تو میں اس موقع کا پاعدہ اٹھاتے ہوئے یہ پھر سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک قدم آگے بڑھائے گا ہم دو قدم ہندوستان کے آگے بڑھائیں گے دوستی میں میں آج آپ سب کو پھر سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے پھر سے مجھے سب سے زیادہ آپ کی شکل کے اوپر دیکھ کے خوشی ہوئی کہ وہی آپ کی شکل شکلوں پر خوشی ہے جو ایک مسلمان جب وہ مدینہ جاتا ہے تو ہماری شکلوں پر خوشی ہوتی ہے تو مجھے پڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے آج اور میں پھر سے یہ آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے کہ اس کو بہتر کریں گے یہ کوریڈور بنے گا اور کوریڈور میں جو دور کھڑے ہو کے لوگ دور بینوں سے دیکھتے تھے وہ خود یہاں دربار اس دربار پر آکے رہ بھی سکتے ہیں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ساری فسیلٹیز آپ کو دیں گے میں آپ سب کا پھر سے شکر گزاروں اور آپ کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں اور خاص طور پر نب جوج صدو آپ کو اور میں اچھا آخر میں ایک چیز میں جب میں نے جب دیکھا کہ صدو واپس گئے پچھلی باری تین مہیں پہلے جب یہ آئے تھے تو ان کو پر بڑی تنقید ہوئی مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ تنقید کیوں ہوئی ایک انسان ایک دوستی اور پیار کا پیغام لے کے آیا ہے وہ کون سا جرم کر رہا ہے اور وہ آدم ان ملک کے بیچ میں وہ دوستی کی بات کر رہا ہے جو دونوں ملک نیوکلیر آمد ہیں ہمارے پاس دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو جنگ تو ہوئی نہیں سکتی دو ملک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہو وہ تو پاگل پانے جنگ کا سوچنا وہ تو بے فکوم انسان ہے جو کبھی سوچے گا بھی کہ ایٹمی جنگ کو جیت سکتا ہے وہ تو سب ہر جائیں گے تو جب جنگ نہیں کرنی تو دوسرا راستہ دوستی کے لابہ کیا ہے تو کون سا جرم کیا تھا صدو نے یہاں کے اور ماشاءاللہ صدو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میں نے کل سے دیکھ رہا ہوں یہاں آپ بشاہ کدھر آکے الیکشن لڑنے آپ یا پاکستان میں الیکشن جیت جائیں گے اور پنجاب میں خاص طور پر اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو میں نے دو قسم کے پولٹیشن بتائے تھے نا ایک ہوتا ہے جو چانس لیتا ہے جب بڑی خواب دیکھتا ہے دوسرا وہ ڈر ڈر کے اپنا ووٹ پینڈ دیکھتا ہے دوسرا نفرتے پھلا کے ووٹ لیتا ہے اور ایک انسانوں کو جوڑ کے ووٹ لیتا ہے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں صدو کی انتظار کرنی پڑے کہ جب وہ وزیراعظم بنے گا تب دوستی ہوگی پاکستان اور اندوستان کی میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں ایسی لیڈرشپ آ جائے کہ پہلی ان میں یہ طاقت ہو لیکن لیڈرشپ کو طاقت چاہیے ایک ارادہ چاہیے اور میں انسان کی تاریخ انسان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جب ارادہ کر لیتی ہے لیڈرشپ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی اور ہم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے ہمارے بڑے اچھے ریلیشن سے پہنگیں مجھے یہ لگتا ہے اور آپ کو بھی لگتا ہے آپ جب یہاں آئے ہیں جائیں لہور نکلیں سیالکورٹ جائیں آپ دیکھیں پبلک آپ سے کیسا پیار کرتی ہے آپ ابھی نکلے ہیں پبلک کے اندر کیوں صدو جی آپ گئے ہیں آپ کو دیکھا کس طرح پیار کیا پبلک نے یہ پبلک ہندوستان میں بھی میں جب ٹرکٹ نہیں کھیلی تھی ہندوستان میں مجھے بھی جب میں وہاں جاتا تھا تو جانے سے پہلے ٹرکٹ کھیلنے سے پہلے جب میں نہیں گیا تھا تو ہمیں بھی بڑا ہم ہم پارٹیشن کی پہلی جنریشن تھے تو بڑی نفرت تھیں تو جب میں وہاں ہندوستان گیا جس طرح پیار ملا جس طرح عزت ملی تو میں بھی حیران ہو گیا اور تب سے میں نے پیسرہ کیا کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے دوستی ہونی چاہیے ہماری تو جو آپ آئیں گے آپ بھی جب شہر میں جائیں گے لوگوں سے ملیں گے آپ کو بھی انتاظہ ہوگا کہ یہ ملک کے جو عوام ہے وہ دوستی چاہتی ہے صرف لیڈرشپ کو ایک پیج پہ آنا ہوگا بہت بہت شکریہ پاکستان کے پردان منتری عمران خان کا سمبودھن کچھ باتیں اچھی کہیں اور کچھ باتیں ایسی کہیں جو تھوڑی ڈیپلومیٹک لگ رہی تھی لیکن کل ملا جلا کے ایک چیز انہوں نے اچھی کہی کہ جو کوریڈور بن رہا ہے اس کی وجہ سے دونوں دیشوں کی بیچ ویاپار بڑھے گا اور کل ملا جلا کے رشتے اور بھی سامانے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیٹکل لیڈرشپ چاہے تو اگر دونوں ملک ایک ہو سکتے ہیں دونوں ملک ایک جیسی گروت کر سکتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں نیوکلئر ویپنڈ کنٹریز ہیں اس لیے دونوں جنگ کے بارے میں سوچنا بے کوفی ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ دونوں دیش ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے موسیقی موسیقی